اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف علی خان موجود ہوں اپنے استاد ڈاکٹر عمران یوسف کے ساتھ آج بہت ساری باتیں ہم ڈاکس آپ سے کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے بھی کئی سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ اس بار آپ کے سوالات کے جوابات اگر ڈاکٹر عمران سے مل جائے تو بہت ہی زبطہ سو جائے گی ڈاکس آپ بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ایک سوال جو لوگوں کی طرف سے زیادہ تر والدہ ہیں یا مائے ہیں جو سوالات کر رہی ہوتی ہیں ایک سوال بڑا ہے کہ کیا بچوں کو مار پیٹ کے بغیر ان کی تربیت ممکن ہے کیونکہ جو ان کے ہزبنڈ ہیں ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماریں گے پیٹیں گے نہیں تو بگڑ جائیں گے تو یہ مائے بڑے پریشان ہے اس سوال سے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے تو مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں یہ تھوڑا سا کافی عرصے کے بعد ہو پا رہا ہے اور آپ کو ایک مہینے میں ٹائم اس لیے مل گیا کیونکہ باقیوں کو تین مہینے میں ملتا ہے آپ کو اس لیے مل گیا کیونکہ آپ مابیس ٹی میرون سٹار اسٹوڈنٹس میں سے ہو کہ جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بلکہ ہم سے زیادہ اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت کی کنٹینیوٹی ہے کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ مار پیٹ کے بغیر بچہ جو ہے وہ نہیں پڑ سکتا فیزیکل وائلنس کسی بھی حال میں ایویڈنس بیسٹ ہے کہ صرف جرم اور انتہا پسندی اور تشدد پسندی تو پیدا کر سکتا ہے بیہیوئر پیدا نہیں کر سکتا بیہیوئر موڈیفیکیشن آپ کو آپ ہی سمجھنے کہ آپ نے اس کو مار کے ڈرہا دیا اور اس نے نہیں کیا تو آپ کامیاب ہو گیا ایسا نہیں ہے اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں مار لو اور کیا کرو گی اس کا مطلب آپ نے اپنی جو ہر انتہا تھی وہ آپ اپنے تیر چلا چکے ہیں تو اب اس بچے کو پتہ ہے کہ اس کی انتہا صرف مار ہے اور بچے کو آپ سے ڈرنا چاہیے فور شور ڈرنا چاہیے بچے کو آپ کے ناراضکی سے ڈرنا چاہیے فور شور ناراضکی سے ڈرنا چاہیے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری بات جو ہے یہ ناغوار ہوئی ہے اور میرے باپ ماں باپ میرے سے ناخوش ہیں آپ کو ناخوش ہونے کے اظہار کے لیے اور دوسرے طریقے سیکھنے ہوں گے بجائے اس کی کہ آپ مار پیٹ کا جو ہے وہ سہارا لیں آج آپ نے اگر بچے کو مارا ہے آپ لکھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ وہ کسی نہ کسی کمزور کو پر ہاتھ اٹھائے گا کوئی نہ کوئی اپنے سے نیچے اٹھائے گا دے گئی دے گا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ابھی بقلیت کا ٹائم آتا ہے اور بہت سارے بچے انتہائی بتنمیزی کرتے ہوئے جانوروں کو اتنا ست آتے ہیں اتنا ست آتے ہیں اور آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ان کے ماں باپ کھائیں ان کے ماں باپ نے ان کو کیا سکھایا ہے یہی سنا ہوگا نا آپ نے اگلی محلم ایک جملہ ہوتا ہے ان کے ماں باپ جو ہے وہ کہاں چلے گئے اور یہ وہی بچے ہیں جو پٹے صحیح جو بچے جو ہے وہ پٹے اور اب یہ جانوروں تک کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں یعنی وہ ایکسپریس کر رہے ہیں ہر حال میں ہر وقت کوئی شخص اظہار کر رہا ہوتا ہے خاموشی میں ایک اظہار ہے بڑا جو ہے وہ دیپ اظہار ہے خاموشی میں ایک اظہار ہے تو مار پیٹ سے آپ بچے کو خاموش کرا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مٹھا سکتے ہیں لیکن جو اس کو مجروع کرتے ہیں آپ اس کی شخصیت کو ہم آہر نفسیات سے پوچھیں کہ آپ کو بتائیں کہ آپ اس بچے کو شیٹر کر دیتے ہیں اس کی پوری شخصیت تباہ کر دیتے ہیں جب آپ یہ مار پیٹ والا جو ہے وہ کام ایون ہاتھ اٹھانا یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو ہاتھ دکھا رہے ہیں کہ میں مارتا نہیں ہوں لیکن ہاتھ دکھاتا ہوں یہاں کے لیے سب اثر ہے فیزیکل وائلنس کسی بھی حال کے اندر اور بہت سے لوگ مجھ سے جب یہ بحث کرتے ہیں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر انقلاب عظیم لانے والی شخصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس مائیں آتی تھیں کہ بچے ماں کی نہیں سنتے تھے اور اللہ کی رسول کی سنتے تھے مجھے بتائیں نا کہ اللہ کی رسول نے کس بات بلکہ صحیح بات ختم ہو گئی جو عمل میرے نبی سے ثابت نہیں ہے آپ کوئی اتنے مڑے سائنس دان نہیں بن گئے کہ آپ کہیں کہ جی میں ان سے بڑی کوئی چیز لے کے آیا ایک اور بھی چیز ہم نے دیکھی تبلیغ اور تلقی نرمی سے آتی ہے آپ کی مزاج میں حلم ہونا چاہیے لیکن میں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کے غلام بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے اور یہ جو بھی لوگ آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ پٹے تھے تو آپ پٹنے کے بعد آپ نے کون سے دنیا میں تیر مار لیا ہم بھی تو پٹے تھے آپ نے کہا تیر مارا دنیا کے آپ مجھے بتائیں آپ نے کوئی ایجاد کر لی ہے آپ نے کوئی نیا فارمولا بنا لی ہے آپ کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیل ہی آ گئی ہے آپ کوئی سورس آف انسپیریشن جو بن گئے ہیں آپ مجھے بتائیں بلکہ وہ لوگ اپنی اسیسمنٹ کروا ہے تو پچاس مسائل نکل گیا بلکل ایسے اور یقین مانے جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں جن لوگوں نے مجھے کام متاثر کرتے ہیں میں شخصیت پرستی کو نہیں مانتا تو جتنے لوگوں کے کاموں نے مجھے دنیا بھر میں متاثر کیا ہے اور جب میں نے ان کو ہنلائز کیا ہے تو اس کے پیچھے ان کے شفیق ماں باپ ملے بچیوں پہ بھی خاص طور پر شفیق ماں باپ جہاں میں نے دیکھا کہ جہاں پہ شفیق ماں باپ تھے وہاں پہ ان کے بچوں نے کوئی ایسا کام جو ہے وہ کیا ابو جہر مر چکا ہے آپ اس کی تقریب نہ کریں بہترین لوگ صاحب یعنی کہ مطلب یہ آپ کا ایک تجربہ بھی آ گیا ساتھ ساتھ کہ آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی بتایا پلس یہ کہ آپ کا ایک بہت بڑا وسی علم کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے دنیا کے ٹاپ سائیکولوجسٹ کی لسٹ بنائی جائے تو آپ کا نام پاکستان میں ٹاپ سائیکولوجسٹ میں بھی آتا ہے مائنڈ تھیرپسٹ میں بھی آتا ہے دوگ صاحب ایشیا کے تیسرے بڑے ٹرینر ہیں پاکستان کے اندر ہپنو تھیرپی کے اندر ماسٹر ٹرینر ہیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس مجھے امید ہے کہ آج دوگ صاحب نے جو چیز بتائی آپ کو مزید اس بات پہ آپ کو ایک والدین جو پریشان ہوتے ہیں کہ آیا ہم نہیں ماریں گے تو کہیں ہمارے بچے بگڑ تو نہیں جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی اتمنان آج مل گیا ہوگا اپنے بچوں کو نرم انداز میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ ثابت کر دیں کہیں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہم کیوں مہا گئے ہیں ذرا اس پہ سوچئے